اسلام علیکم فرینڈز ونس اگین ویکم بیک ٹو مائی چینل آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی خیریت سے ہوں اچھا یہ جو پیٹشیرز ہیں یہ میں نے آن لائن پرچیس کی تھی اور یہ جو گرین والی ہے یہ ہمارے روم کے پینٹ سے میچ کرتی ہے اور یہ جو بلو اور مسٹرڈ میں ہے یہ کرٹن اور کبرٹس کے ساتھ تو پھر میں نے ان میں سے ایک سیلیکٹ کی اور اس کو میں نے بچھایا اور ماشاءاللہ بہت اچھی لگ رہی تھی آپ بھی بتائیے گا کیسی لگی پیرشیٹ اور یہ میں نے مہندی لگائی تھی چاند رات کو اور بتائیے گا کیسی لگی اگر اس کی ٹریل ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک میں اوپر دے دوں گی آپ کو ڈسکرپشن میں بھی اور یہ میرے بیٹے کا ڈریس تھا اید کے فرزڈے کا ای نو ویڈیو اپلوڈ کرنے میں ٹائم لگیا بکوز میں کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی ٹھیک ہے اور یہ جو میڈ میں ہے یہ زب ہے ملی پیاری سی مجھے لگی فینسی سی تو میں نکچلے آپ کے ساتھ شیئر کروں اور یہ میرے چوٹے بیٹے کا ڈریس تھا جو کہ بہت ہی اچھا لگ رہا تھا اس پر کیا ہوا ویسے تو اید کے فرزڈے کرتا شلوار ہوتی ہے بٹ اس بار کچھ چینج کرنے کو دل کیا تو بس ان کے اس پر کرتا شلوار نہیں لی اور یہ بہت سبردست نمکین بوٹی ہے اس کی رسپے میں آپ کو بھی دیتی ہوں بہت سمپل بہت بہت سمپل ہے آپ نے سمپل گوش لینے اس طرح کا گوش لینے آپ نے کہ جس میں تھوڑی سی روغن ہوں ٹھیک ہے نا اس میں پانی تو میں نے اس لیے ڈالیا کہ میرے پاس روغن نہیں تھا سمپل اس میں نمک ڈالنا ہے آپ نے پانی آپ ایک دو ڈروپس بھی ڈال دیں اور نہ بھی ڈالیں اور روغن زیادہ ہو تو زبردست بنیں گے ٹھیک ہے بس نمک ڈالا اور اس کو ہلکی آنچ پر آپ نے رکھ کے بھول گئے ٹھیک ہے یہ خود ہی گوش کا پانی چھٹے گا اور وہ اسی میں ہی گلے گا اور بہت زبردست آپ کا انڈ ریزلٹ آئے گا تو یہ دیکھیں میری تیار ہو گیا ہے بہت اچھی لگتی ہے اور یہ دیکھیں کتنی سوفٹ اور کتنی زبردست بس ایک دفعہ یہ آپ کے موں کو لگ گئی تو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے اس کو اچھا یہ ہے کہ جب یہ بن گیا تھا تو میں نے رات کے ٹائم یہ بنایا تھا تو نیکس ڈی اب صبح میں سب سو رہے تھے اور میں جاگ گئی تھی اور تو میں نے کہا ناشتہ کر لیا چاہے دو ناشتے میں میں نے یہی وڈیاں لے لی اور ساتھ کسی ایک اور وڈاگر تھے ان کا میں نے وڈاگ لگا لیا تھا اور یہ میرے عید کے ڈریس تھا جو میں نے عید پہ ویئر نہیں کیا تھا بات عید کے بعد میں نے ویئر کیا تھا اور اس پہ میں نے موتیوں والی نا یہ کانچ کے جو موتی ہوتے ہیں اس کی میں نے یہ لیس ہوتی ہے تو یہ پیکو میں ساتھ ہوتی ہے تو وہ میں نے کروائی تھی اور بہت ہی زبردست ڈریس لگ رہا تھا اور جو میں نے پہنا تو واقعی بہت ہی زبردست قسم کا لگ رہا تھا امرائیٹری اس پہ بہت زبردست قسم کی ہوئی تھی اور کلر بھی کھلا کھلا تھا لازٹ عید پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرا ڈریس جو انسا تھا وہ کافی ہیوی تھے کیونکہ چھوٹی عید ہوتی ہے اس عید پہ کام بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور گھرمی بھی بہت زیادہ تھی چھوٹی عید کے اگر آپ میری ڈریسز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی لنک میں آپ کو آئی بٹن میں بھی دے دوں گی اور ڈسکرپشن میں بھی آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد جن سے ایک یہ میرا ڈریس تھا اور ایک جو تھا وہ میں نے عید پہ پینا تھا اس کو میں نے شوٹ نہیں کیا میرے بیٹے کا ایک اور ڈریس تھا یہ والا یہ بھی شرٹ اس کی مجھے بہت اچھی لگی تھی جساں وہ انرکھا سٹائل ہوتا ہے یا کچھ ہے نا اسی ٹائپ کی تھی تو مجھے بہت اچھی لگی میں نے کہا یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ آج کل دیکھیں بوائز کی بھی کتنے سٹائل کے ریلسز آگیا ہوئی یہ میری سیکنڈ بیل شیئر تھی یہ میں نے بچھا ہی ہوئی تھی اور میرا بیٹا جا گیا اور بہت شرارتیں کر رہا تھا تو بس بچے اڑ جاتے ہیں تو پھر اسی طرح ہی شرارتیں کرتے ہیں اور یہ جی میں نے درواز پر لگایا ہوا ہے درودہ تنجینہ کیونکہ اور ساتھ میں دوہے کنوت اور ایمننگ کا ٹائم آگیا تھا ایمننگ کے ٹائم پر میں نے بنا لیا تھے برگرز اور برگرز کے لیے میں نے شامی کباب جو ان سے ہیں وہ پہلے سے ہی بنا کے فریز کیے ہوئے تھے اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس کی ریسپی بھی آپ کے ساتھ شیئر ضرور کروں گی اچھا یہ ہے کہ فور برگرز بنائے تھے تو فور ہی میں نے شامی کباب کی جو پیٹیز ہیں وہ لی تھی اور ان کو میں نے اون میں رکھ دیا تھا گرم ہونے کے لیے اور یہاں میں برگر کی پریپریشن کرنے لگ گئی تھی موسیقی 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 اور آپ سنائیں آپ کی عید کیسی گزری عید کا اور چاندرات کا ولوگ میں نے شیئر کرنا تھا آپ لوگوں سے بٹ ہوا یہ کہ میری کچھ طبیعت نہیں ٹھیک تھی میرے سر میں کچھ دنوں سے درد رہ رہا تھا بہت زیادہ تو بس مجھے سمجھ نہیں آئی تھی تو جب میں ڈاکٹر کی گئی پتہ چل رہا کہ ڈاکٹرز کے رہے ہیں گرمی کی وجہ سے آپ کے سر میں تیپین ہو رہی ہے تو بس اسی وجہ سے میں وہ ویڈیوز بنا نہیں سکی پھر وہ میں نے شیئر نہیں کی نا میں نے کہا کافی دیر ہو گئی کافی ٹائم ہو گیا تو خیر ہے سیمپل اسی طرح سے ہی جونس ہے نا وہ آپ کو تھوڑا سا بتا دیا کہ چاند آت میں نے میندی لگائی تھی اس طرح میں شیئر سے لگی آئی تھی تو وہ والی میں نے بیٹسیز جونسیاں وہ بیئر کی تھی تو بس اور ابنگ میں رات کے ٹائم میں میں بنا رہی تھی یہاں پہ بڑی ڈیفرنٹ سی ریسپی جو کہ تھے شامی کوفتے اور یہ میں نے بنا کے تو فریز کر لی تھی جس دن میں شامی کباب بنائی تھی ٹھیک ہے اسی دن بنا کے میں نے فریز کر لیے تھے اور بہت تیسٹی اور بہت زبردست بنے تھے اس کے لئے بس میں نے پہلے پیاسٹ مارٹر اور سبز مرچنسیاں اس کا میں نے پیسٹ بنا لیا تھا اور وہ میں نے بیچ میں ڈالا اور لسن ادرک تو آپ کو پتہ ہے کہ میں اس کا بنا کے رکھتی ہوں کیوبز تو وہ میں نے کیوبز اس میں میں نے شامل کر لیے تو اس طرح پیاسٹ مارٹر لسن ادرک اور سبز مرچ کا یہ پیسٹ تھا اور اس میں میں نے جو سمپل مسالے ہوتے ہیں وہ میں نے اس میں ایڈ کیے تھے اور ایک میسے سٹیک ہو گئی تھی کہ میں نے یہ جو شامی کوفتے تھے یہ میں نے پہلے ہی بیچ میں ایڈ کر دی آپ نے یہ جب سرونگ کرنی ہے اس ٹائم آپ نے اس کو ان میں ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے ایڈ کر کے آپ تھوڑا سا دم لگا دی جس سے فش ہوتی ہیں بلکل فش کی طرح نازک سے ہوتے ہیں یہ اور بلکل نازک طریقے سے جون سے آپ نے اس کو پکانا ہے اور بہت بہت تیسٹی بنیں گے آپ ٹرائے کر کے دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو بھی اچھے لگیں گے اور اپنی دعا میں یاد رکھئے گا